حضراتِ محترم تشریف رکھو اس نشستِ آخری زاکر جنہیں شبیعِ علم برامد کرانے ہیں کاریلوکسائے زاکری دنیا کا بہت بڑا نام نفیسِ زاکرین اکاسِ غام مصورِ غام میرے واجبِ اترام جناب زاکر غلام علی صاحب آف جوڑی سہارا محرم دیا یام فکرِ حسین کربلا ایک عظمت دا نہ آئے کربلا ایک بخشت دا ذریعہ ہے کربلا انسان دی نجات دا ذریعہ ہے بس تھوڑے جائے ٹیمچ میں انشاءاللہ تعالی بہت مختصر دی نوکری اور بڑی عقیدت نال علمہ والے بادشاہ دا ذکر کرنا چاہنا مالک حسین تو انہوں نے بستہ رکھے اگر آجیلے تھوڑے جو بیٹھے تھوڑے تھوڑے اگر جو جا ہوتا ہے کہ ماحول بڑھ جائے آجو میر بانی ماتوی دستے میں پتہ ہونے ہیں یہ میں عرض کر رہے ہیں مالک وڑی دنگی درائیت فرمائے میں فوج اشکیہ کا غرور توڑ سکتا ہوں بہت جلدی زیادہ ٹیم نہیں لینا بلکل حسین تو انہوں نے ہستا رکھے علمہ والے بادشاہ یہ اکھا جو نحر فرات کنارے ٹائن فوج اشکیہ تک پہئیے سرکار علمہ والے بادشاہ جو آواز ہوں دیئے اگر بطول دے پتردیاں پابندیاں نہ ہونا تو میرا نام عباس ہے جلے بے شمار فوج دیتی ہے نا تیالی دے پتر نے انگڑائے لئیے سرکار نے فوج مخاطب ہو کے سرکار فرما دیں میں فوج اشکیہ کا غرور توڑ سکتا ہوں رکھے نحر فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں علی کا لال ہوں مجھے قسم کبریاں کی میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں ماشاءاللہ مالک توڑی زندگی دراز فرمائے مولا حسین توڑی عبادت منظور فرمائے مولا توڑا ٹورایا منظور فرمائے بانی مجلس دائے صفحہ ذا بچائی مالک منظور تا مقبول فرمائے محرم دے دین نے پاکاندی ازاداری جتھے جتھے کوئی مولا دا ازادار مجود ہے مالک حسین و ندیان نوکریاں منظور فرمائے چھرکزی سربات پڑو سفیدی ذات مجلہ اللہ لولا قوت اللہ 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 السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم کافی حضرات تشریف فرماؤ درود پڑھنا بڑی افضل عبادتیں ملکے سرکار دینا میرے مطرم واجب الیترام علمہ والے بادشاہ دی چار سال دی زندگی تھی چھوٹا جی زندگی چھوٹا جی علم چاہ کے تے گزر ہوتے ہوئے جیتے سکی ماں بیٹھی ہے ماں والے وہ زندگی دراز ہوئے پاک بی بی عمر بنین دی پہی عدید سڑ مار کے اندھی علمہ والا بادشاہ وشاللہ باد نظرہ تو محفوظ روئے کیڑا سونا پہ لگنا ہے یہ میرے قریب جا جیتے سرکار غازی عباس وہ چھوٹا جی علم چاہ کے قریب آئے تو میری سینڈی آواز ہوں دی عباس یہ جیتے علم چاہ آئی کیڑا سونا پہ لگنا ہے اس علم نو جاننا ٹوریا کتھ ہوئے تو جو فرمائی جنہے لیا کہہ میرا لال اس علم نو جاننا ہے یہ علم چاہ کتھ ہوئے ماں دے قدمہ تھاتھلا کیا دیا ماں میں نو سو جاننا ہے علی دا پترہ جمیں میں جان دا ہوں ان کوئی نہیں جان دا پاک بی بی فرمائے دی میرے قریب آ بی بی نے پتر دحمت سے تے بوسا دیتا ہے علم دا بوسا دیتا ہے بی بی آدھی میں تین دستا نا جو علم چاہ کتھ ہوئے زندگی دراز ہوئے میری پاک سائن اپنے پتر علم والے بات چاہ دے مخاطبوں کے بی بی آدھی علم اسلام دا سرور نے تے نای اپنے وقف کرایا ریا نام محمد آئو عربی دے جڈا حمزہ جعفر تے تیرے پیوں حیدر قرار نہیں کوں تے ہیوی این پروان چڑھایا بی بی آدھی کرے این خدمت پیار ہر کوئی آکھے آؤ علم اعباس دیار ہتھ بلند کر کے ماشاءاللہ مالک بس ٹائم بڑا سٹیج سیکٹری نے تھوڑا جا میں نے سمجھا ہے تے انشاءاللہ تعالی میں ٹائم دے بی آجا یار کی ہوگی اس ٹائم دے اندر ہی میں نوکری مکمل کرنی ہے مالک توارج زندگی دراز فرما ہے دل تے بڑا کو جا میرا کہ میں علمہ والا آباس پڑھ دا لیکن ٹائم دی کمزوری دی وجہ توں چھاڑ جی نوکری حسین تنورسٹر کے اٹھائی رجبنو بطول دے پترنے مدینہ چھڑیا ہے آٹھ زل حاجنو بدو اعرام لہائے دے جیرے قبلہ صاحب اگے ارام دے متعلق دس گئے دو محرمنو زہراد الال نباب کربلا اکبر دا بابا دھییاں بھینی پردے دارانو نال لے کے کربلا دی جگیز آ پہنچے طریقہ نہ لکھ دا ہے کہ کافی سواریاں میرے مولا حسین نے کربلا دی تھردی تے تبدیل کی دیاں سرکار شبیر فرمائے دن او میرا علمہ والا ویر ذرا سواری تو اتر کے اے مٹی چاہ کے میرے ہاتھ سے رکھ میں تعرف کر آئے کیڑی نگری یہ جیری سواری بدلنا سواری ٹھڑ دی نہیں بطول دے جیرے علمہ والے بادشاہ دی آواز اندھی زہراد الال کوئی ایسا واقعہ ہے جیرا تیرے تو چھپے ہے تو نہیں جاندہ سرکار فرمائے دن اواز میں مٹی کلو پوچھنا چاہنا کہ میں جواب دے وے تردی کے لئے سرکار شبیر دے جو ہتھاں دے مٹی آئیے نا سرکار نے بہت سال ہے سرکار نے فرمایا میں حسین ابن علیہ میں زہراد پتران میں نواسہ رسولان میں جگر گوشہ بطولان میں علمہ والے بادشاہ دا بھی سرداران اے مل دا سکنی اس زمین دا نام کیا ہے اس لئے زمین اس مٹی دے آواز ہوں دی زہراد الال ایدہ نائے کربلا ایدہ نائے نینوہ تو جو ہے سرکار شبیر فرمائے دینا باس باس میں جتھیں ہونا چاہنا منزل مگ گئی حسین طور پر سرکھے باس چھار دینوں کے جتھیں میں ہونا چاہنا میری منزل مگ گئی ہے زمینے کربلا دے آواز ہوں دی بطول دا پتر تیرے نال تیریا دھیا نے تیرے نال پردے دار نے تیرے نال پتر نے تیرے نال چھوٹے چھوٹے مسہوم نے میں بڑا عرصہ درازی بنجر تے خوشکاں میں نو آباد کرنا نام ہوں گئے یہ تھے بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے مرسل آئے میں نو آباد نہیں کرتاکے لالے مو سے آئے ہو جلے آکھے نا زمین نے میں عرصہ دراز تو بنجر آئے میں بڑی خوشکاں بڑے بڑے نبی آئے بڑے بڑے مرسل آئے میں نو آباد نہیں کرتاکے وہ اس نے بطول دے پتر دیا ہنجو لڑپین سیئر رو کے آدھا ہے جلے نبی آئے لی وہ تیرے نال لے کے آئے لی جلے مرسل آئے وہ اپنی انعاد نال لے کے آئے لی میں تیرے نال وعدہ کرنایا میں تیرے نو آباد کرم دی خاطر آیا ویف میرے یہ دھییاں میرے نال میرے بھینی میرے نال میرے یہ بھر جائیاں میرے نال میرے پتر میرے نال میرے معصوم میرے نال زمین دے آواز ہوں دی زہرہ دلال میں ارسا درار تو بنجرہ تیر نال چھوٹے چھوٹے بال نے گرمی دا موسم میں تینو پانی نہ مل سی میں نو آباد تو کیمے کر سیں خسین بادشاہ نے جیلی مٹی نال گفت گو کی تیئے وہ موز میں دو تین شیر پیش کرنا چاہنا سلوات پڑھو مل کے سو ہی دیزا آتے بلندہ جنو میں زمین نے گل کی تینا میں ارسا درار تو بنجر تے خوش کا میں تینو آباد نہیں ہو سکتی وہ سنے بطول دے پتر نے جلی زمین دے نال گل کی تی اگر طبیعت ہوئے تو میں دو شیر حضور نے سنوات پڑھو سکی دیزا آتے جناب علامہ صاحب ہاں جی مولا حسین بات چاہوں زمینے کر بلانو جواب دیتا ہے زمینے کر بلان تیرے مقدر کو جگہ دوں گا جنہ دے دنہیں قبر حسین زارہ دلال دھوڑی انوکریں منظور فرمائے سرکار شبیر زمینے کر بلان مخاطبو کیا دن زمینے کر بلان تیرے مقدر کو جگہ دوں گا زمینے کر بلانو جگہ دوں گا اوپر ارش مولا ہے زمین پر میں بنا دوں گا اوپر ارش مولا ہے زمین پر میں بنا دوں گا اوپر میرے مولا حسین علیہ السلام نے زمین نال جلے گل کی تھی زمینے کربلا نے بڑے خلوص نال جواب دیتا ہے جناب شبیر نے کہنا جواب دیتا ہے تیری بنجر زمین پر سن گھر اپنا بنائیں گے ہزاروں لوگ زیارت کے لیے ہر روز آئیں گے ہزاروں لوگ زیارت کے لیے ہر روز آئیں گے توجہ صرف نام حسین ہوگا یزید ہے سامٹا دوں گا صرف نام حسین ہوگا یزید ہے سامٹا دوں گا پڑھو سروات مل کے سرخی دیداد سارے سروات پڑھو پھر میرے مرشد حسین نواب کربلا بھینی دیمان زمین جواب دیتا ہے میں جانا تیری بنجر زمین پہ سن بڑے ذل ماں ستم ہوگے میرے دل پہ میری اولاد دکھے گہ رہے زخم ہوگے میرے دل پہ میری اولاد دکھے گہ رہے زخم ہوگے بازو آبا سکے دوں گا بہن کی ردا دوں گا بازو آبا سکے دوں گا بہن کی ردا دوں گا ملکے سلوات پڑھو اثر گار دیتا ہے جنگی در آدھ ہوئے حسین تنور سے رکھے اوہ یونا یونا گھراتے اوہ سدھر آدھا کرم ہے یہ نہیں انما والے بات چھا دے نہ اکر باتے ہو لمحہ چڑھو نہیں پڑھنا اوہ سدھر آدھا کرم ہے اوہ یونا گھراتے اوہ سدھر آدھا کرم ہے غازی سرکاری دہ ابن جراری دہ سمجھو ابن جراری دہ جنہ جنہ گھراتے اوہ لاہ راندھا یا لمحے نراوے حسین تنور سے رہم دہ اوہ یونا گھراتے اوہ یونا بنین دے بچڑے کی تے تینوں لاکھ فوجی منگوائے گئے اوہ دے لال چزارتے ہایو دولت دا خات لکھ لکھ کے منگوائے گئے منگوائے گئے ایک ہور بند پڑھنا جنا فضل دے بہاں دی اوہ یونا بنگوائے گئے تے بیبیا دیے تُو نہیں لتھا میرا چانو ویرن میرے سارتوں چادر بیبیا دیے میرے مان موک گئے میرا رہا کوئی نہیں مائے وہ جڑ گئیاں زہرہ دا لال تینوں بستہ رکھے بچڑے دا پتر تینوں بستہ رکھے سوائے گا میں ہوسین دے کوئی گام نہ دیکھا ہی میں آگا ہوں ڈاوی محرم دا دی بچڑے دے پتر نے کبانی کربانی نے ابتدا کی تھی سابط پہلے جنابی علی اکبر حاضر آخری بات پڑھنا ہے ہوسین تنوں بستہ رکھے علی اکبر حاضر ہوئے بابا جان میرے موت اجازت دے میں موت دے پاس بہجو بہجو دوسرا میریاں بھینی دے مان مکویس ایمیہ کان دو شبیاں میری پاک سینوں میں فروادی پہیدید سڑمار کے نیمہ فضا جلدکار پتہ کار میرے سردار تے کیوں کھی بانگئی مخدومائیں کنوین دیوازوں دی جلدکار میرے ویر سے کوئی اکھی بانگئی جناب فضا جلدی دیناد اُبادہ قدم دے کیا یہ ڈٹھا کیا ہے اکبر بھی موت اجازت منگ دے شہداد امیر کاسم بھی موت اجازت منگ دے آلے عباس بھی موت اجازت منگ دے بی بی ٹوڈی ٹوڈی کولا یہ آدھی زہرہ دلال اکبر نوی کو رکھ کاسم نوی کو رکھ عباس نوی کو رکھ باب جائی میں کرہ کم کرہ میری سائین پترانو چھوٹے چھوٹے کفن پواین کنار دا پردہ ہٹا ہے بی بی پترانو بھراد مخاطبوں کے روکے آدھی آج ویچ بازار سکی فیدے تے پہلے بین دا مالز ماچا او تیری نسل دے شامی آئے دشمنہن توں اپنے پتر توں اپنے پتر بچا چا مکروز اٹھاران سالہ دی تے پہلے بین تو کرد چکا چا او تیرے اون محمد کامی آوے حسن اکبر دے ایوز اکبر دے ایوز جی جی جرولے میری سینے کیا باس نو کو رکھ کاسم نو کو رکھ اکبر نو کو رکھ باب جائی میں کرہ کم کرہ پترانو چھوٹے چھوٹے کفن پواین کنار دا پردہ اٹھے بی بی پترانو بھراد مخاطبوں کے دی آج وچ بازار سکی بھی دے تے پہلے بین دا مال ازمان چا او تیری نسل دے شامی دشمن ہن تو اپنے پتر بچا چا او مکروز اٹھاران سالہ دی تے پہلے بین تو کرد چکا او تیرے اون محمد کام آویسن اکبر دے آخری بان بطول دا پتر وچہ رکھی جنہیں بلے ساری شبیہاں جناب اکبر بھی موضی یاد پہ مانگ دے سرکار علمہ والے بادشاہ مولاد قدمت حضرہ کر زارہ دلال مہنو اجازہ دے مہمو دے پاسے ٹرونیاں سرکار شبیر دے واضاؤنی تُو میری آبھینی دا مانے تُو میری سکینہ دا ماش کی یہ تینوے کی میں ٹوراں جے تُو ضروری جانا ہے مہنو دوگنا دا دواب دے سرکار شبیر نے علمہ والے دے مخاطبوں کے آکھ ہے جے وعدہ ہے تاں بے شاک وان تے پر منت غریب تے لائی وان او تیرے بعد نامے تھوں آئیو پاڑی منگنے نبالا کو سمجھائے تے ہائی کون محافظ دائے نبدا تے گال میں کو سمجھائی وان او تیرے بعد میں زندہ آئیو نہیں رانا میں کو قبر دے جا مات میں حسین آئیو پاڑی منگنے موسیقی رادی تیرے باہاں تیرے دعویٰ 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 رادی تیرے باہاں تیرے باہاں تیرے دعویٰ رای تیرے باہاں تیرے باہاں تیرے دعویٰ موسیقی موسیقی موسیقی